موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اسمینہ خان سپیٹ نیوز سے میں راول پنڈی شہر کمرشل کوئٹا احمد خان کے پاس آئی ہوں یہ جاننے کے لئے کہ کوئٹا ہوتل کی بنیاد کب رکھی گئی اسلام علیکم سلام دوہزار ساتھ میں ہم سے پہلے ہم کراچی میں تھے کراچی میں ماشاءاللہ کافی تعداد ہے کوئٹا ہوتل کی نام سے تو کراچی میں الات کافی دوہزار ساتھ میں گرہ پویا دو تو کافی الات خراب تھے تو وہاں کے الات جو تھے وہ بناسب نہیں تھے تو پھر میرے دوست ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں اڈیا دیا ہے کہ آپ پنڈی چھلیں ہمارے ساتھ تو ہم پنڈی آئے ہیں ماشاءاللہ کمرشل مارکٹ کے وزٹ کیے ہیں اور دوہزار ساتھ سے ہم نے کوئٹا اور قیمت خان کے پاس جو ہے وہ کمرشل مارکٹ میں جہاں پہ آپ بیٹھیں ہیں وہاں سے اسٹارٹ کیے تو دوہزار ساتھ سے اسٹارٹ کیا ماشاءاللہ پھر ہمارے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی مہنتی بھی ہیں انہوں نے دیکھا کہ پنڈی میں کام ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے بھی مشورہ دیا ہے کہ اب پنڈی آج ہے اور جہاں پہ کام ہے اور ماشاءاللہ محنت آپ کو بتا ہے کہ محنت جو ہے وہ مندی کے زیادہ نہیں ہو اچھا احمد خان مجھے آپ یہ بتائیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں آپ کے کتنے ہوتل ہیں دیکھیں مجھے پنڈی اسلام آباد میں ماشاءاللہ تو بہت ساری کوئٹا ہوتل ہوگے میرا اپنے جو ہیں وہ دس بارہ ہوتل ہے کوئٹا احمد خان کے نام سے ہیں اور کوئٹا کمرشل کے بے کے نام سے ہیں جو جی نائن میں بھی ہیں جی نائن فور میں ہیں اور سکس روڈ میں اور دبن روڈ میں سب سے پنڈی میں جو سب سے پہلے شخصوں وہ میں ہوں اور میں نے کمرشل مارکٹ جہاں بھی آپ بیٹی ہو کوئٹا احمد خان یہی سے میں نے سٹارٹ لی اور کافی محنت کی ہے اور ماشاءاللہ اس محنت کا فعل اللہ تعالی نے دیا ماشاءاللہ کام اچھے جا رہا ہے کہ کوئٹا ہوتل کے علاوہ بھی آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کی جو ہوتل کی ٹیم ہیں آپ کے ویٹر وغیرہ کک وغیرہ جتنے بھی ہیں ایسو پیس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں یہ بلکل ظاہر سی بات ہے ایسو پیس کے آپ نے بات کی یہ جو پچھلے مارچ سے دو چار ماہ لاکھ ڈونڈ رہے ہیں اس میں تو کافی ہمیں نقصانات اٹھانا پڑے ہیں جہاں تک کہ جو چار پانچ ماہ گزرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سارے برانچز کرائے پہ ہیں تو اس میں کافی ہمیں نقصان ہوئے ہیں اب دوبارہ سے پھر آ رہا ہے ہم کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ کریں نہ ہو اور ظاہر سی بات ہے اس ویس پر عمل درامت ہم کر رہے ہیں مارک پینہ ہوئے لڑکوں نے جتنے بھی ہوتے ہیں پاسلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہتا وہ ایک ایک دو دو ٹیبل لگتے ہوتے تھے بچھلے تین ماہ تو یہ تھا کہ تین ماہ تو سو سلسل بند رہا ہے اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ٹیک آوے ہم نے سٹارٹ کیا کوئی ایک دو ماہ میں سمجھ دا ہوں کہ ابھی تک ہم نے وہ لاس جوتا یا ہم نے کرزے ورزے جو چڑھے ہیں جو لیبر کی تنخواہی ہم نے اپنے پاس یہ دی بچھلے بلتا گئیس کا بلتا اب تک ہمیں کرزے چڑھے ہیں تقریباً کرزے جو ہے وہ ابھی تک ہم نے ادا نہیں کی اب دوبارہ سے لاکڈون کا ہم سن رہے ہیں کہ لاکڈون آ رہا ہے لاکڈون کی وجہ سے اور یہ کرونا وائرس کے پھیل جانے کی وجہ سے کئی کوئیٹا ہوتل بند بھی ہو چکے تھے جی میں نے بالکل ایسا تھا کہ آپ کو بتا ہے کہ تین تین ماہ چار چار ماہ جو وہ لوگ تھے جن کے پاس زیر سے بات ہے جن کی دو دو ہوتل تھے یا تین تین تھے انہوں نے پھر زیر سے بات ہے مالک مکان نے دمکیہ دی کہ خائلی کر دیں اور بہت سارا ایسا ہے کہ اس کا لیبر یا ان کی کرد کا جو خرچہ آتے ہیں وہ نہیں فرے ہو رہے تھے تو ساتھ لگ 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 ربے کے رائے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے کافی جو شاف تھے وہ کافی کوئیٹا ہوتل بند بھی ہوئے ہیں دیکھیں ہم نے مرکزی رسولنی سیشن بنایا ہے تو زیر سے بات ہے ہم جو مارکی جو پنڈی کی آت تاجر ہیں تاجر انجمن جو ہے ان سے ہماری رابیتے ہیں اور کوشش تو ہمارا یہ ہی ہے کہ دعا بھی کرتے کہ اللہ کریں کہ دوبارہ لاکڈون نہ ہو اگر دوبارہ لاکڈون ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ہم بہت ہی پیچھے چھلے جائیں گے اور کافی نقصان کے سامنا ہوگا کوشش یہ ہے کہ لاکڈون نہ ہو اور جسے ہم نے بتایا کہ تاجر جو ہیں پنڈی کا جتنے بھی تاجر ہیں ان سے رحمت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ایسے ہوا تو اتجاج کرنے پر مجبور ہوگی ہم اتجاج کریں گے پنڈی اسلامباد میں جتنے بھی کوئیٹا ہوتل پائے جاتے ہیں ان کی چائے بہت زیادہ مشہور ہیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے آپ ایسی چائے کے اندر کون سی ریسیپیز استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی چائے چائے میں کون سی پتی استعمال کرتے ہیں چائے میں سونا چائے ہالی چورا تھوڑا سا خان اونچا بولیں سونا چائے ہم لوگ استعمال کرتا ہے سان دن میں کتنا دودھ نکل جاتا ہے ہمارا دن میں ساتھ مند دودھ نکلتا ہے ہم کیوں بندے ڈکٹی کر رہے ہیں ہمارا ڈکٹی میں 145-145 دودھ نکل جاتا ہے بہت اچھا سوال ہے یہ سوال ہم سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں خاص ایسے کچھ بھی نہیں تین چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتل کی حد تک ایک تو آپ کا صفائی بست ہوتا ہے دوسرا آپ کے اخلاق اچھا ہونا چاہیے کسٹومر سے اچھ ہیں ان میں پیش آنا تیسرا چیز یہ ہے کہ آپ کی ٹیسٹ پہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا چیز دو گئے تو آپ کے پاس کسٹومر آئیں گی اور ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں پتی جو ہماری کینیا سے آتے ہیں بہت اچھی پتی اور ٹاپ کی پتی ہوتے ہیں کراچی آتے ہیں کراچی سے پھر ہم یہاں مانگاتے ہیں دوسری چیز دودھ ہیں جو ایک سو دس سے ایک سو پندرہ بھی آپ اچھ کل چل لیں پرش دوچ سے بزائر سی بات اچھی چائے بنتی ہو ٹھیک احمد خان مجھے یہ بتائیں کہ چائے کے ساتھ ساتھ آپ کوئٹا ہوتل کے پراتھے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں ایسی کیا خاص بات ہے آپ کون سا آٹھا استعمال کرتے ہیں اور پراتھوں میں ایسی کیا چیز استعمال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پراتھے بھی بہت مشہور ہیں پراتھوں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے زیادہ سے بات ہے فائنٹا ہوتا ہے میدہ ہوتا ہے ان کی ماشاء اللہ چیز اچھی ہو کرتے ہیں الو یوز کرتے ہیں ساتھ میں مائنیوز اور یہ الو پراتھے ہیں بسی سے مسلی بنا لیتے ہیں یہ فش پراتھے میں کتنی چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ایک الو ہوتے ہیں اور ایک مائنیوز ہوتے ہیں سنا ہے میں نے یہاں پہ چکن پراتھا بھی ہے ہاں چکن بھی ہے اویسے کمہ بھی ہے اور الو پراتھے ہیں ٹوٹل کتنے قسم کے پراتھے ہیں یہاں پر بنائے جاتے ہیں چار پانچ قسم کی بنائے ہیں ان کے نام کیا ہیں الو پراتھا چکن پراتھا کمہ پراتھا اور ساتھ میں پیزہ پراتھا کوئٹا ہوتل کے حوالے سے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی پیغام تو عوام سے یہی پیغام ہے کہ ہر بندہ جو ہے ظاہر سی بات ہے محنت کا فعل بندے کو ملتا ہے اچھے اخلاق ہو بندے کی اور محنت کریں محنت کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں تو ظاہر سی بات ہے میں عوام کو بھی ہی پیغام دوں کہ ہر بندہ محنت کریں جی ناظرین آپ نے کوئٹا احمد خان کی تمام باتیں سنی یہ وہ احمد خان ہیں جنہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں کوئٹا ہوتل کی بنیاد رکھی اور یہ واحد انسانیں جنہوں نے کوئٹا ہوتل کو کوئٹا سے کراچی کراچی سے اسلام آباد پنچایا اور آج ان کا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہر علاقے میں کوئٹا ہوتل پائے جاتا ہے تمام عمام کا رخ تقریباً تقریباً کوئٹا ہوتل کی چائے اور پرانٹھوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے دیکھا ناظرین آپ نے انہوں نے بتایا ہے کہ کوئٹا ہوتل میں سات مند دودھ ڈیلی کا نکل جاتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی سمینہ خان سپیٹ نیوز اللہ حافظ